بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ حق کا تکاتہی ولا تموتنہ الہ وانتم مسلمون بیٹا یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو ہر ہر لفظ کے اوپر آپ لوگوں نے جو اے نا غور کرنا ہے قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں اور ہر آیت آپ کی زندگی بدلنے کے لئے کافی ہے تو یہ لیکچر جو میں مطلب کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے دے رہا ہوں آپ کو یہ یاد ہو جائے گا آپ نے لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے بات تو یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو آمنتک اللہ اللہ تعالی سے ڈرو حق کا تکاتہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو اس ایک آیت سے آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے کہ جب آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوگا اللہ تعالی کا جب آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا آپ اللہ تعالی سے ڈریں گے تو آپ کسی برائی کے قریب نہیں جائیں گے بیٹا آپ خموش ہو کے بیٹھیں بلکل خموش ہو کے آپ سنیں اس کے بعد فوراں میں آپ سے سنوں گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے یہ ہم ہماری جو قوم ہے نا اس کو صرف اللہ کا خوف ہی ٹھیک کر سکتا ہے ہمیں نا صرف اللہ تعالی کا خوف ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام اگر کرنے لگتے ہیں دنیا کے اندر ہم اگر کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں برا کام تو ہمارے دل میں یہ ہے یار اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ برے کام نہ کرو اچھائی کی طرف آؤ آپ کا خالق معتبر خالق ہے عزت والا ہے عزتوں والا ہے ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں تو پھر جب آپ ڈر جائیں گے آپ دنیا میں کسی بھی برائی کے قریب نہیں جانے پائیں گے آپ جو ہے نا کوئی برائی سے پہلے نا آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے دیکھو یہ آیت آپ کو کتنا بہترین جو ہے نا رہنمائی آپ کی کر رہی ہے رہبری جو ہے نا وہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جب آپ حق ادا کریں گے تو کسی برائی کی طرف نہیں جائیں گے اس میں والدین کے احترام کی بات بھی آ گئی ہے جب آپ ناپ تول کرنے لگیں تو خوف خدا ہو تو آپ رہ جائیں گے کہ یار ہم نے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی اللہ کا حکم ہے جب آپ ایز سٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں گے بڑوں سے شفقت سے پیش آئیں گے محبت اور شفقت جو ہے نا آپ کا وطیرہ بن جائے تو ہمیں کوئی چیز ہم استاد ہیں ٹھیک ہے ہم استاد ہیں اگر ہم جو ہے نا آپ کو نہ پڑھائیں تو ٹھیک ہے ہمارے تو ایک آنٹ میں تنخواہ آ جاتی ہے لیکن ہمارے دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالی کا خوف ہے کہ یار ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اپنی روزی کو حلال کرنا ہے یہ خوف خدا ہے تو اسی طرح آپ جتنا جتنا بڑھتے جائیں گے حق ادا کرتے جائیں گے آپ اتنے متقی اور پریزگار ہوتے جائیں گے تو حق ادا کرنا ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا بہت ساری برائیوں سے انسان جو ہے نا خوف خدا کی وجہ سے بچ جاتا ہے صرف اللہ تعالی کا خوف جو ہے نا مانے آتا ہے اللہ تعالی کا خوف جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے اور انسان جو ہے نا اپنی زندگی کو سیدھے رستے کی طرف جو ہے نا لے کے آتا ہے تو اب آپ نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے پھر قیامت والے دن آپ کے یہ ہاتھ آنکھیں یہ کھال پاؤں ہر چیز کو اللہ کوئی قوت گویائی دے دے گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری اس قوم کے لیے صرف اور صرف جو ہے نا خوف خدا ہے لوگوں کے دلوں میں یہی پیدا کرو کہ آر وہ اللہ کا خوف کریں اور اپنے فرائض کو اچھی طریقے سے سر انجام دیں حرام حلال کا فرق کریں تمیز کریں اور حلال کھائیں تو اب آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت ہے اگر صرف زہر ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے ایمان والوں کا نام جو آیا ہے تو یہی بات ہے کہ ایمان والے ہی مانیں گے نا تو صرف زہر آپ ایمان رکھنے والے ہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا اور اس کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا یہی آیت ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر آ جائے تو یقین کریں کہ ہماری زندگی بھی جنت بن جائے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی جنتیں دے گا پورا محول ٹھیک ہو جائے گا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا آج کے تناظر میں دیکھیں آج دھوکہ ہے جھوٹ ہے فریب ہے سچے لوگ کم کم ہیں اور جھوٹے اتنے ہیں کہ سچے بات کرنے والے کی دنیا میں عزت ہی نہیں رہتی تو یہ چیز آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے اندر صرف یہی اللہ کا خوف اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر آ گیا والدین کے حکامات باتیں مانیں گے استادوں کے باتیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا آگے آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے گی اس لئے ہمارے نصاب میں حکومت نے قرآن مجید شامل کیا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ پاک اس میں کیا فرما رہے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو جگہ دیں گے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس کا نتیجہ رکھ لیں گے کہ ہم سے ہمارا اللہ نراض نہ ہو جائے ہم اللہ اور اس کے رسول کو نراض نہ کر لیں تو اچھے کام کریں اچھائیاں کریں نیکیاں کریں بھلائیاں کریں اچھا آپ دیکھیں آگے اور ایک اور آپ کو تنبیح کی جا رہی ہے ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ بیٹا جب تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے زبان مبارک کے اوپر ہونا چاہیے آپ دنیا میں وہ عمال کریں گے نا تو آخر آپ کا اینڈ وہی ہوگا وہی دیکھا گئے عموما مشاہدے میں ہمارے یہ آیا ہے کہ لوگ ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں گالیاں دیتے ہیں مرتے وقت ان کے زبان پر وہی ہوتا ہے تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے ذکر کریں گے اللہ کا خوف کریں گے تو آپ کے زبان پر کلمہ آئے گا آپ کا اینڈ جو ہے نا آخر مطلب کے جو ہے نا آپ کا خاتمہ اگر ایمان کے اوپر ہو گیا تو آپ کی منزل آخرت جو ہے نا وہ بھی بہترین ہو جائے گی تو یہ دیکھو کہ بیٹا مسلمان مرنا خدا کے لئے ملحد نہ ہونا ٹھیک ہے خدا کے لئے اللہ کے اوپر سے یقین نہ ختم کرنا اللہ کے رسول کے اوپر نہ ختم کرنا کیونکہ پھر ایسے کافروں کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہانم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہانم کے اندر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے وہ جلتے رہیں گے اور اسی حالت میں ان کو جو ہے وہ مطلب کے جو کافر ہوتے ہیں وہ بغیر کلمے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دنیا سے جلنا شروع کرتے ہیں اور آخرت تک جو ہے نا وہ مطلب کے جہانم میں جلیں گے تکلیف میں رہیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کٹھا نہیں کر سکے گا اللہ تو دوبارہ پور پور بنانے پر قادر ہے ہمارے جو پورز ہیں مسام ہیں یہ اللہ تعالی پہلے جب ہم کچھ نہیں تھے ٹھیک ہے جب ہم کچھ نہیں تھے تو تب بھی مطلب کہ اللہ نے ہمیں بنا دیا جب ہم ہیں تو ہمیں اللہ کے لئے ہمارے لئے جو ہے نا ہمیں بنانا کوئی مشکل نہیں ہے وہ یہی کہے گا بس کن اور فیہ کون ہو جائے گا بس تو یہ آیت آپ لوگوں نے دیکھی ٹھیک ہے ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے اور حق ادا کرنا ہے اور خدا کے لئے جب آپ مسلمان دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے اچھا اب آگے ایک اور آیت ہے جو آپ کو دنیا کی جو اینا نفرت سے ازاد کرتی ہے دنیا میں جو نفرت کا ایک توفان برپا ہوتا ہے لوگ پیسوں کے لئے ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہی یہ دیکھو نا یہ جو انگریز ہیں وہ اسی چیز کو ہوا دیتے ہیں اسی چیز کو ہوا دیتے ہیں کہ یار ان کے فرقہ وارانہ جو ہے نا ان کے اندر ہم فرقہ وارانہ وہ لے آئیں باتیں آپس میں لڑوائیں قتل و غارت کریں اور یہ جب آپس میں الجھیں گے ہماری طرف نہیں آئیں گے ورنہ یہ تو اتنے بہادر تھے انہوں نے تو پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے تو وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جمیعن جمیعن وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ ڈالو اور تفرقے میں نہ پڑو ٹھیک ہے اب دیکھو کتنی زبردست اس میں آپ کو ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں آپ صرف مسلم ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں آپ میں دیو بند ہوں میں بریلوی ہوں میں اہلِ حدیث ہوں میں شیعہ ہوں کیوں کہتے ہیں آپ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو پھر آپ کیوں کہتے ہیں آج کے بعد میرے بیٹے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ آپ کیا ہیں تو آپ صرف کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلم ہیں اللہ کا قرآن آپ کو کہتا ہے کہ فرقے میں نہ پڑو آپ کہتے ہیں میں دیو بند ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں بیٹا کیا آپ لوگوں کی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز روزہ زکاة حج یہ آ چکے ہیں جو بعد میں آپ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جب یہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے تو قدم قدم پہ انہی کا سوال ہوگا ہر ایک قدم کے اوپر آپ لوگوں سے جو ہے نا انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا سوس کی بات تو یہ مجھے لگتی ہے کہ ہم جب سینما میں بیٹھے ہوں کوئی ہم سے نہیں پوچھا دیو بند ہو بریلوی ہو یہ ہو مسجدوں میں جانے لگیں ہم یہ دین کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ہے ہم یہ ہے ہم خدا رائے گو اس سے نفرت نہ پھیلائیں نفرت نہ پھیلائیں جو آپ لوگوں کو اس فرقے کی بات کریں کوئی بھی جس بھی مطلب کہ آپ کا مقاطع فکر سے تعلق ہے تو آپ اس کی بات نہ سنا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی شرعہ کی حدیث کی قرآن کی بات کریں اس کی بات سنا کریں اور سر آنکھوں پہ لگایا کریں تو خدا کے لئے آپ ایک دوسرے سے کبھی نفرت نہ کرنا ہم بھی لوگوں کا جو کہتے ہیں نا جھوٹا پانی نہیں پینا ہم پیتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کیا ہے یار اللہ کا اور ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم نے کسی کو برا بلا نہیں کہنا کسی بھی فرقے کا بندہ کسی کو برا بلا نہ کہے ہم بھی نہیں کہتے اب دیکھو جس طرح چاند کے اوپر کوئی تھوکتا ہے تو سیدھا موہ کے اوپر آتا ہے نا جب آپ کسی بزرگ کو یا کسی اعلی شخصیت کو آپ اللہ نہ کرے برا بلا کہیں گے تو آپ خود اگلی فیس بن جائیں گے بس سورہ چہرہ بن جائیں گے لوگ آپ سے نفرت کریں تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں تو لوگ آپ سے نفرت نہ کریں لوگ محبت کریں یہ زبان اللہ نے دی ہے نا اس سے پھولوں جیسی میٹھی میٹھی باتیں کریں اچھی باتیں کریں زخم نہ دیں لوگوں کو لوگوں سے پیار سے پیش ہے دیکھیں سنا ہے جب وہ بولے تو موہ سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں تو موہ سے پھول جھڑنے چاہیے یہ دیکھو چند ٹکوں کی خاطر یہ جو ہے نا لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں نفرت کی باتیں کرتے ہیں شیطان اس کے اندر آ جاتا ہے اور لڑ پڑتے ہیں لوگ قتل و غارت کرتے ہیں فیلان فرکے نے اس کو مار دیا فیلان نے اس کو مار دیا بھگتتے ہیں تو ان کے بچے ہیں جہتیم ہو جاتے ہیں جو خاندان ماں باپ ان کا بھگتتا ہے ان کا کیا جاتا ہے کیا ہے یار آپ کی زندگی میں صرف دیکھو یہ چیزیں ہوں کہ آپ کی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا ہے نماز پوری ہے زکاة پوری ہے حج پورا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ کو کبھی فرقے میں نہیں اور اللہ کی آیت یہ کہہ رہی ہے اب آپ کے سامنے اگر آپ اپنے آپ کو کوئی اور فرقے کا بتائیں گے تو یہ دیکھو اس سے آپ کا ٹکرہ ہو جائے گا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو دین اسلام کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو اب دیکھو وذکرو نعمت اللہ علیکم اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو نعمت اللہ علیکم جب تم آپس میں دشمن تھے از کنتم آدان تو اللہ نے تمہارے دلوں میں جب تم دشمن تھے آپس میں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے فَاللَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اخواناً ٹھیک ہے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَتِمْ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے مِنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِنْهَا پس اس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَا اللَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کیسے دشمن تھے یہ مشرقین مشرقین مکہ آپس میں کیسے دشمن تھے مدینہ کے لوگ ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کیسے مواخات مدینہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ٹھیک ہے اور وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد سارے کا سارا یہ فتح مکہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے رسول نے ان کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے محبتوں کا ایک سلسلہ جو شروع کیا اس کو اختتام تک پہنچایا اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سکینت ڈال دی محبت ڈال دی الفت ڈال دی وہ تو آگ کے نفرت میں دشمنی میں وہ دیکھو کتنے وہ تھے وہ کتنے وہ تھے کہ آپس میں اتنے زبردست دشمن تھے ایک دوسرے کے کہ وہ جو یہاں تک کہ وہ نسلوں تک دشمنی کرتے تھے مار ڈالتے تھے ایک دوسرے کو جوہ کھیلتے تھے عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے اللہ نے کیسا بہترین معاشرہ بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ محبتیں ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی سیکٹ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے ولتکم منکم اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو اب دیکھو اس ان آیات کو دیکھو جب آپ بہن بھائیوں میں بھی یا گھر والوں میں بھی جب آپ محبت کا سلسلہ شروع کریں گے نا پیار کریں گے محبت کریں گے اللہ آپ کے دلوں میں الفت ڈال دے گا تو یہ الفت یہ محبت رشتہ داروں میں سلہ رحمی ہونی چاہیے قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے کبھی لوگوں سے تعلق ختم جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی اچھا اب اگلی آیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اب آپ اپنے اردگرد میں دیکھیں اردگرد میں دیکھیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے آپ لوگ کونسی ایسی جماعتیں جو لوگوں اللہ کی طرح بلاتی ہیں فی زمانہ اس زمانے کے اندر دیکھیں جو بھی ہیں ہم مسلمانوں میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے ہر دور میں جو ہے نا وہ ایک جماعت رہنی چاہیے آپ کو بھی اس جماعت کا حصہ بننا چاہیے آپ کو بھی کوئی مطلب کہ ایسا پروگرام ترتیب دینا چاہیے کہ ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہم فکر کر کے جو ہے نا ان کے پاس جائیں ملیں ان سے انہیں کہیں کہ تم نماز پڑھا کرو تم جو ہے نا مطلب کہ نیک بن جاؤ اللہ کی طرف آئے دیکھا ہے آپ نے ترکی میں جو زلزلہ آیا ایک منٹ میں زندگی بدل کے رہ گئی ہے ایک دو منٹ میں آن ان فانان جو ہے نا زندگیاں موتوں میں بدل گئی ہیں آٹھ سو ہزار بندہ جو ہے نا وہاں پہ مطلب کہ وہ وفات پا گیا ہے انتقال کر گیا دنیا سے ہمارے بھی ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی ایک منٹ میں دو منٹ میں کائی پلٹ جائے ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ تو پیش نظر رہنی چاہیے نا موت تو اب یہ دیکھو کتنی پیاری آیت ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک اُمَّتُن يَدْعُونَ الْخَيْر تم میں سے ارداب کے جماعتیں موجود ہیں جو لوگوں کو بلاتی ہیں تو وہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہیں وہ اپنی طرف سے یہ کام نہیں کرتے جو بھی بلاتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی اللہ کی مخلوق کو نیکی کی طرف لانے کا کام کر رہی ہیں تو وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کر رہی ہیں کیونکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم میں چاہیے تم میں سے ہونی چاہیے تمہارے اندر لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے وَيَنْهَوْنَا نِلْمُنْكِرَ اور برائی سے روکے وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پردہ فرما جائیں گے تو پھر جب حساب کتاب ہوگا اور وہاں پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو آپ کامیاب ٹھہریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ کے سامنے جو ہے نا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے آپ کے پاس موجود ہے زیر زبر نہیں بدلے اس کی تو اس کے اندر وہ حکمات موجود ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان ہمیشہ کے لئے اپنے اخلاقیات کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے اس جسد خاکی کی اس جو ہے نا جسم کو پانچ چھ فٹ کے جسم کو کے اوپر اللہ کی شریعت لاغو کر کے وہ دنیا اور آخرت کا قیمت ترین انسان بن سکتا ہے تو اس لئے برے کاموں سے روکنا کوئی بھی برا کام اور آپ کے لئے کوئی انسان کر رہا ہو دوست کر رہا ہو نشے کی طرف جا رہا ہو زنا کی طرف جا رہا ہو برے کاموں سے تو آپ روکیں اس کو ایش و عشرت کی طرف جا رہا ہو تو آپ اس کو روکیں ان برے کاموں سے روکیں ٹھیک ہے تو آپ برے کاموں سے روکیں گے نیکی اور بھلائی کا حکم دیں گے ٹھیک ہے جماعت کی صورت میں کام کریں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ لوگ اللہ کی طرف سے فلاحہ پانے والے ہیں اللہ کے انعامات ہیں ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وعدے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ سب بچے ایسے کریں گے نا ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ دیکھئے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے گلے گلزار ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے نا ایک نہائیت ہی انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب اور اچھے انسان بن جائیں گے اخلاقی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تو آج ہماری یہ آیتیں تھیں قرآن مجید کی ٹھیک ہے جو ہمارے نساب میں شامل ہیں جو ہے نا فسٹیئر میں صورت آل عمران ٹھیک ہے اور آیت ہم نے آج پڑھی ہے ایک سو دو سے ایک سو چار تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اسی طرح روز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اوپر یہ جو ہے جس کا بہت اچھا اثر ہوگا اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ نیک اور اچھے انسان بنے گے